اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کو ایک سال کے بچے کی کرتے کی ڈرافٹنگ کے بارے میں بتاؤں گی اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سسکرائب کریں اور بیل بٹن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اب میں آپ کو ایک سالہ بچے کی کرتے کی ڈرافٹنگ کے بارے میں بتاؤں گی آپ نے سب سے پہلے اس کی لمبائی لینی ہے کرتے کی اٹھارہ انچ کرتے کی کل لمبائی ہے ٹھیک ہے کل لمبائی اٹھارہ انچ انچیز میں یہ میں لینے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے اب آپ نے چار انچ شولڈر لینا ہے شولڈر بھی اس کو کہتے ہیں ہاف کراس بھی کہتے ہیں چار انچ ہم نے نشان لگا لیا ادھر سے بھی ہم نے چار انچ نشان لگا لیا اب اس کو اس کے ساتھ ملا دیں اور اس لائن کو اس لائن کے ساتھ آپ نے ملانا ہے یہاں سے ایسے اس کے ساتھ آپ اس کو ملا دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا کرتے کا دامن بنے گا درمیان والا اس وجہ سے جتنے ہمارے ہمارا شولڈر ہوتا ہے اتہ ہی کرتے کا درمیان کا حصہ ہوتا ہے اس کے حساب سے اب ہم اس کا گلہ لے لیں گے گلے کی لمبائی اور چڑائی ہے ڈیڑھ ڈیڑھ انچ نشان لگا لیں اور اس کے بعد اس کو گلائی کر لیں اس کے بعد آپ نے کیا آدھ انچ کی آپ نے یہاں سے پٹی لے لینی ہے اور پٹی کی لمبائی ہے ہماری ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ انچ ٹھیک ہے جہاں سے آپ کو آسانی لگے آپ کو سہولت ہو آپ اس کے مطابق نشان لگا کے لائن لگا لیں پانچ انچ ایک شہر یہ پانچ انچ گلے کی لمبائی ایک شہر یہ پانچ انچ گلے کی چڑائی اب ہم کندے کی لمبائی کی طرف آتی ہیں کندے کی لمبائی ہے ہماری ساڑھے چار انچ ہم ساڑھے چار انچ پہ نشان لگائیں گے اس کے بعد ہم بازو کی آستین کی لمبائی لیں گے آستین کی لمبائی آستین کی لمبائی ہے ہماری دس انچ دس انچ پہ ہم نشان لگائیں گے اس کے بعد ہم کندے کی ہماری جو لمبائی ہے وہ چار شہریا پانچ یعنی کہ فور پوائنٹ فائف انچ سے اب ہم نے ادھر سے بھی اس کو کیا کرنا ہے آپ نے لائن لگا لینے گے اور اس کو اس کے ساتھ ملا لینا ہے یہاں سے ہم کیا کریں گے اب کلی کی لمبائی اور چڑائی لیں گے کلی کی لمبائی اور چڑائی کا فارمولا کیا ہے کلی کی ہم جو نیچے سے ہم اس کی چڑائی لیتے ہیں وہ لیتے ہیں ہم جتنا ہمارا دامن ہوتا ہے اس دامن کے ہم اکارڈنگ جو ہے اس کی کلی کی نیچے سے ہم چڑائی لیتے ہیں تو ہماری تھی چار انچ ہمارا دام شولڈر تھا اس کا چار انچ تھا تو ایک انچ ہم کم کر کے تین انچ ہم کلی کی نیچے سے چڑائی لے لیں گے اور اوپر سے ہماری کلی کی چڑائی ہوگی ڈیڈ انچ ڈیڈ انچ پہ ہم نے نشان لگایا اور اس کے بعد ہم نے اس لائن کو اس لائن سے ملا دیا ٹھیک ہے یہ تین انچ ہے نیچے سے کلی کی چڑائی اور اوپر سے ہے ایک شریع پانچ یعنی کہ ڈیڈ انچ اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم نے اب تکون جو یہاں پہ ہم نے بنانی ہے بغل کی لمبائی چڑائی ہے اس وجہ سے بنائی جاتی ہے تاکہ یہ کرتا گرمیوں میں پہنا جاتا ہے دیسی کرتا اس کو دیسی کرتا بھی کہتی ہے لوس کرتا بھی کہا جاتا ہے اس کو اس وجہ سے اس میں یہ تکون ڈالی جاتی ہے تکون جو ہماری ہوگی وہ دو انچ کی اس کی لمبائی ہے اور ہماری اس کی دو انچ کی چڑائی ہے اس کے بعد اس کو اس کے نشان کو اس نشان کے ساتھ ملا دیں دو انچ کی ہماری چڑائی دو انچ کی ہماری تکون کی لمبائی ہے اب ہم نے آگے سے دامن بازو کی آگے سے آپ نے فٹنگ کا لے لینا ہے فٹنگ آپ نے رکھنی ہے اگر ہماری ساڑھے چار کندے کی ہماری ساڑھے چار کندے کی لمبائی تھی تو بازو سے بھی ظاہری بات ہے بلکل سیدھا بنے گا تو ساڑھے چار ہی آئے گی لیکن کیا ہے کہ ہم نے اس کو آدھے انچ کم کرنا ہے ساڑھے تین انچ پہ ہم اس کا نشان لگائیں گے اور اس کو اس نشان کو اس تکون کے ساتھ ہم نے لا کے ملا دینا ہے یہ آگے سے 0.5 اس کی کم ہو جائے گی آگے سے آستین کم ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ویورز ہمارے ایک سالہ بچے کی کورتے کی درافٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ایک پارٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اگلے پارٹ میں میں آپ کو اس درافٹ کا پیٹرن بنانا بتاؤں گی اور کورتے کی کٹنگ بتاؤں گی بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ